جنگل میں بہت سارے پکشی رہتے تھے کالو کوے کا پریوار بھی اسی جنگل میں ہی رہتا تھا کالو جی میری بابا نے مجھے اتنا سندر اور اتنا مہنگا سونے کا ہر دیا ہے اور آپ کے پاس تو یہ بھی کار سب اس لہی اس خونسلے میں میں یہ سونے کا ہر کہاں رکھوں گی مجھے جل سے جل ایک بڑا سا گھر چاہیے رانی میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہیں بڑا در خرید کر نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کیا یہ آپ کیا کہ رہی ہیں مطلب میں نے ایک غریب کوئی سے شادی کر لی مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا پس کالو جی میں نے کہہ دیا ہے کل کے کل مجھے ایک بڑا سا گھر چاہیے وینا میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی اور میرے بھائی اور میرے بابا مل کر آپ کو بہت ماریں گے پھر آپ کو پتہ چلی گا ارے ارے رانی یہ تمہار بار اپنے چلاک اور طاقتور بھائی کی دھمکی کیوں دے تھی رہتی ہو مجھے تم بس ناراض مت ہو میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں رانی کوئی کی وجہ سے کالو کوئی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ارے بابلو کوئی میرے دوست یہ پتنیاں ہم پتیوں کو پریشان کرنے کیلئے ہی بنی ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور رانی کوئی کو ایک بڑا سا گھر چاہیے اب آخر میں ایک بڑا سا گھر کہاں سے خریدوں ارے کالو کوئی تم پریشان کیوں ہو رہے ہو صاف منہ کر دو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں ارے نہیں نہیں بابلو کوئی میں منہ نہیں کر سکتا کیونکہ نانی کوئی کے مائکے والے بہت زیادہ ہی امیر ہیں وہ میری بات نہیں سمجھیں گے اور طور اس کا وہ طاقتور بھائی ہر سمیں مجھے پیٹنے کی چکر میں ہی لگا رہتا ہے سمجھ نہیں آتا کہ آخر میری اس سے کیا دشمنی ہے کالو کوئی یہ تو بہت بڑی سمسیہ ہے لیکن میرے پاس اس سمسیہ کا ایک اپائے ہے تم اولو سیٹ سے کچھ پیسے ادھار پر لے لو میں تمہیں دے دیں گے پھر تم آرام سے اولو سیٹ کے سارے پیسے انہیں واپس دے دینا ارے ہاں بابلو کوئی یہ تو میں نے سوچا ہی رہی تھا بہت اچھا اپائے ہیں میں ایسا ہی کرتا ہوں پھر یہ کہہ کر کالو کوئی فوراں اولو سیٹ کے پاس چلا جاتا ہے اولو سیٹ اولو سیٹ میری پتنی نیاگر خریدنے کی زید کر رہی ہے مجھ سے اسی لیے نیاگر خریدنے کے لیے مجھے بہت سارے پیسے چاہیں گے آپ مجھے کچھ پیسے ادھار پر دے دیں تاکہ میری سمسیہ دور ہو جائیں کالو کوئے میں تمہیں پیسے ادھار پر تو دے دوں گا لیکن پورے ایک مہینے کے بعد مجھے میرے پیسے واپس چاہیں یہ تو بہت کم سمیہ ہے اتنی چل دی میں آپ کے سارے پیسے آپ کو کیسے واپس کروں گا تو پھر ٹھیک ہے کالو کوئے میں تمہیں پیسے ادھار پر نہیں دے سکتا ہوں چاہو یہاں سے چلے جاؤ ارے نہیں نہیں اولو سیٹ مجھے ادھار پر دے دیں پیسے میں جیسے بھی کر کے آپ کو ایک مہینے میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا ٹھیک ہے کالو کوئے لیکن یاد رکھنا ایک مہینے سے ایک دن بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے پھر کالو کوئے پیسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کالو کوئے ایک بڑا سندر سا گھر خرید لیتا ہے رانی میں تمہاری بات کبھی نہیں کالتا پر انتو آپ مجھ سے ایسی کوئی فرماشت نہیں کرنا جو میں پوری نہیں کر سکوں کیونکہ آپ میرے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہیں کالو جی میں بہت زیادہ خوش ہوں اب مجھے کوئی ہے نہیں اب میں اپنا سونے کا ہار اس گھر میں آرام سے رہ سکتی ہوں اگلے دن رانی کلوی اپنی ساری دوستوں کو اپنا مہنگا سونے کا ہار دکھا رہی ہوتی ہے دیکھو دیکھو میرے بابا نے مجھے کتنا مہنگا اور کتنا اچھا سونے کا ہار دیا ہے اری وار رانی کلوی یہ سونے کا ہار تو واقعی بہت سندر ہے اور بہت مہنگا بھی لگ رہا ہے ہاں منوچریہ بہت مہنگا ہو گئی ہے کیونکہ رانی کلوی کا مہنگا بہت زیادہ ہی امیر ہے رانی کلوی تم دیکھنا میں بھی پیسے چما کر کے اسی طرح سونے کا ہار تروں لوں گی ایک دن بس فیر کیا تھا سارے پکشیوں کو وہ سونے کا ہار بہت زیادہ ہی پسند آتا ہے اسی طرح ایک مہینہ بھی گزر جاتا ہے کالو کوا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ کالو کوا کو اولو سیٹ کے پیسے چو واپس کرنے تھے ارے رے اتنی جلدی ایک مہینہ گزر گیا کل تو مجھے اولو سیٹ کے پیسے بھی واپس کرنے ہیں اب میں کیا کروں اگر میں نے کل گے کل پیسے واپس نہ کیے تو اولو سیٹ مجھے مٹو مارا سے سزا دلوائے گا کالو کوا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ تبھی کالو کوا کو رانی کوا بی کا سونے کا ہار یاد آتا ہے ارے ہاں رانی کوا بی کا بی سونے کا ہار بھی تو ہے نا اسے میں اولو سیٹ کو دے دیتا ہوں اور کہہ دوں گا رانی کوا بی سے کہ میں نے نہیں لیا وہ ہار بس پھر یہ کہہ کر کالو کوا اپنے گھر میں چلا جاتا ہے ارے یہ رانی کوا بی کہا ہے لگتا ہے پانی پینے گئی ہوگی چلو اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں یہ سونے کا ہار لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں پھر یہ کہہ کر کالو کوا بی کا سونے کا ہار لے کر اولو سیٹ کے پاس چلا جاتا ہے اولو سیٹ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں پر انتو میرے پاس ہی سونے کا مہنگا ہار ہے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اس کو بیچ کر آپ کو اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کالو کوا بی یہ سونے کا ہار مجھے بہت زیادہ مہنگا لگتا ہے اسی لیے آپ سے یہ میرا ہوا پھر کالو کا واوے سونے کا ہار دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے رانی کیا ہوا تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو ارے ارے کالو جی میرا سونے کا ہار مجھے کہیں نہیں مل رہا پورے گھر میں دھون لیا لا جانے کہاں چلا گیا اس میں ساری غلطی میری ہی ہے میں بلا وجہ گھر کو اکیلہ چھوڑ کر ربیر سے پانی پینے چلی گئی لگتا ہے اسی سمیں کسی پخشی نے آ کر میرا سونے کا ہار چھوڑا لیا ہوگا ہار آنے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری دوستوں نے تمہارا مہنگا سونے کا ہار چھوڑی کر لیا ہو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ میری تینوں دوستوں کو میرا سونے کا ہار بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا لگتا ہے کسی ایک نے میرا سونے کا ہار چھوڑی کر لیا ہے لیکن میں ان تینوں کو نہیں چھوڑوں گی پولیس بلواؤں گی اور یہ پتہ لگا کر رہوں گی کیا پھر میرا سونے کا ہر کس نے چڑھایا ہے بس تھوڑی دیر میں رانی کووی سب پکشیوں کو جمع کر لیتی ہے اور پولیس کو بھی بلا لیتی ہے کیا ہو گیا رانی کووی تم نے ہم سب پکشیوں کو کیوں جمع کیا ہے اور تو اور پولیس کو بھی تم نے بلایا ہے آخر بات کیا ہے مینو چیڑیا میرا مہنگا سونے کا ہر کسی پکشی میں چودی کر لیا ہے بس اسی بات کا بتا لگانے کے لیے میں نے یہاں پولیس کو بلایا ہے جلدی بتاؤ رانی کا ویکر سونے کا ہار کس نے چھوڑی کیا ہے وینا میں خود پتہ لگا لوں گا اور اسے نہیں چھوڑوں گا میں نے نہیں چھوڑایا ہے وہ سونے کا ہار پولیس جی آپ مجھ پر تو بلکل بھی شک مت کرنا ہاں ہاں میں نے بھی چھوڑی نہیں کیا ہے وہ ہار اس لئے کوئی مجھ پر بھی شک نہ کریں پولیس جی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سونے کا ہار مینو چڑیا نے چھوڑی کیا ہے کیونکہ مینو چیڑیا کو وہ سونے کا حال بہت زیادہ پسند آیا تھا کالو کلو چھوٹا عزام مت لگاؤ میں نے چھوٹی نہیں کیا ہے وہ سونے کا حال مینو چیڑیا اگر کالو کلو کہا کہہ رہا ہے تو مجھے تم پر شکے اور تمہارے گھر کی تلاشی بھی مجھے لینے ہوگی جب میں نے چھوٹی ہی نہیں کی تو تلاشی کس بات کی میں نہیں دوں گی اپنے گھر کی تلاشی مینو چیڑیا میں جانتا ہوں کہ تم نے دوش ہو لیکن پھر بھی تم اپنے گھر کی تلاشی دے دو تاکہ تم پر کچھ شک نہ کر سکیں ٹھیک ہے اسپیکٹر کا بوتر آپ چل کے میری گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں ہاں ہاں میں صرف مینو چیڑیا نہیں بلکہ پورے چنگل کے بخشیوں کی تلاشی لوں گا تب ہی تو چور کا پتہ لگے گا ارے اسپیکٹر کا بوتر میں جانتا ہوں کہ چور مینو چیڑیا ہے فالتوں میں سمیں ضائع کرنے کا کوئی فائطہ نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ ابھی کے ابھی مینو چیڑیا کو پکڑ کر لے جائیں نہیں نہیں کالوکہ بھی بینہ سبوت کی اسپیکٹر کا بوتر میرا کچھ نہیں بیٹھا سکتے ہیں ہاں کالوکہ بھی تلاشی تو مجھے سب کی یہ لینے پڑے گی پھر اسپیکٹر کا بوتر پکشیوں کی گھروں کی تلاشی لینے جاہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اللو سیٹھا جاتے ہیں رک جاؤ کالوکہ بھی کہاں جا رہے ہو مجھے دھوکہ دے کر ارے 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 ارلو سیٹھ آپ اس سمیں یہاں پر کیوں آگئے ہو چاہو یہاں سے میں آپ سے پھر کبھی بات کروں گا دھوکے بات کالوکہ بھی تم نے مجھے سستا سونے کا ہار دے کر مجھ سے زیادہ پیسے لے لیے کون سا ہار کالوچی اپنے ارلو سیٹھ کو کون سا ہار دیا ہے یہ رہا وہ ہار یہی ہار کالوکہ بھی نے مجھے دیا ہے لیکن یہ ہار تو بہت زیادہ ہی سستا ہے کالوکہ بھی نے مجھ سے بہت سارے پیسے ادھار لیے تھے اور اس کے بدلے میں کالوکہ بھی نے مجھے یہ سستا سا سونے کا ہار دے دیا تھا کالوکہ بھی تم تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ سونے کا ہار بہت مہنگا ہے لیکن جب میں اسے بیچنے گیا تو یہ اتنا مہنگا نہیں جتنے میں نے تمہیں پیسے دیئے تھے یہ سونے کا ہار تو میرا ہے کالو جی اس کا مطلب یہ سونے کا ہار آپ نے چُڑھایا تھا کالوکہ بھی تم اپنا سچ چھپانے کے لئے مجھے ستا رہی تھی لیکن تمہارا سچ اب سب کے سامنے آگیا ہے لاؤ کالو کبھوے میرے پیسے مجھے واپس کرو ورنا میں اس پیٹر کبھوٹر سے تمہاری شکایت کر دوں گا اور میں تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے پلو سیٹ میرے پاس آپ کو دینے کے لئے ایک روپے بھی نہیں ہے میں آپ کو کہاں سے دوں آپ کے پیسے اس پیٹر کبھوٹر اس کالو کبھوے نے میرے بہت سارے پیسے کھائے ہیں آپ اسے پکڑ کر لے جائیں اور جب تک میں نہ بولوں جب تک مت چھوڑنا ہاں اس پیٹر کبھوٹر آپ کالو چی کو پکڑ کر لے جائیں کیونکہ کالو چی نے میرا سونے کا ہار بھی چوری کیا تھا کالو کبھوے تم نے تو دو دو جرم کیے ہیں مطلب تم لمبے سمیں کے لئے آپ اندر رہو گے پھر اس پیٹر کبھوٹر کالو کبھوے کو پکڑ کر لے جاتا ہے جنگل میں کالو کبھوے اور رانی کبھوی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ہائے رے میری بہتو بہت سندر ہے بس بیٹا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا دینا جی ٹھیک ہے ماں جی رات ہو جاتی ہے کالو کبھوہ رانی کبھوی سے کہتا ہے رانی تو پھر تمہیں کیسا لگا میرا گھر کالو جی مجھے تو بہت پسند آیا آپ کا گھر آپ کا گھر بھی بہت اچھا ہے اور ماں جی بھی بہت زیادہ ہی اچھی ہیں ہاں رانی ماں جی بہت اچھی ہیں میری ہر بات مانتی ہیں اور تو اور ہمارے شادی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہی خوش ہیں بس تم ان کی ہر بات ماننا اور کبھی بھی ان کے ساتھ کچھ گلت نہ کرنا کالو جی آپ بلکل بھی فکر نہ کریں آپ کی ماں جی میری ماں جی ہے اب میں ان کا دھیان بہت اچھے سے رکھوں گی ہم یہ ہوئی نہ کوئی بات رانی مجھے پتہ ہی تھا کہ تم بہت ہی سمجھدار ہو اگلی صبح ہو جاتی ہے رانی کووی اپنے دوستوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور ان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے رانی کووی تم تو بہت نصیب والی ہو جو تمہارے پتی کالو کووی کے پاس کتنا بڑا گھر ہے اور کالو کووہ بھی کتنا اچھا ہے یہ تمہارا کتنا خیال لگتا ہے اچھا رانی کووی ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے ساس تمہارے ساتھ کیسا بھی بار کرتی ہیں کہیں تم پر ظلم تو نہیں کرتی ہیں نا ظلم اور وہ بھی ماجی کریں گی نہیں بھائی ماجی تو بہت اچھی ہیں وہ میرا بہت زیادہ خیال لگتی ہیں نہیں رانی کووی تم اپنی ساس کو زیادہ معصوم نہ سمجھنا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ساسیں بہت زیادہ ظالم ہوتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی کے ایک ہفتہ گزرتے ہی تمہارے ساس تم پر ظلم کرنا شروع کر دیں ارے بلبل بہن تمہارا کیا مطلب ہے تم بلا وجہ مجھے کیوں ڈڑا رہی ہو دیکھو بھائی میں سچ بتا رہی ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے سنا ہی رانی کووی کل ہی میں نے ایک چڑیا سے پوچھا کہ اس کی ساس اس کے ساتھ کہتا ہوئے بار کرتی ہے تو اس چڑیا نے مجھے بتایا کہ شروع شروع میں اس کے ساس تو اس کے ساتھ بہت بھی اچھا بیوار کرتی تھی پر انتو آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا رہا تو اس کے ساتھ سارا کام اس چڑیا سے کرواتی تھی اور تو اور اسے مارا بھی کرتی تھی آخر میں کیا ہوا کہ وہ چڑیا سب کو چھوڑ کر اپنے میکے میں جا کر بیٹھ گئی اور ابھی تک وہ اپنے میکے میں ہی ہیں ہائے رے یہ تو بہت گلت ہوا اس چڑیا کے ساتھ اگر میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا تمہیں کہاں چاہوں گی رانی کووی یہی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تم اپنے ساتھ سے بچ کر رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں کے بعد وہ تمہارے ساتھ بہت بھی برا بیوار کریں ارے کیسی باتیں کر رہی ہو بلبل بہن ضروری تو نہیں کہ ایک چڑیا کی ساتھ بری ہو تو رانی کووی کی ساتھ بھی بری ہو ہاں ہاں رانی کووی مینو چڑیا ٹھیک ہے رہی ہے یہ بلبل تو کچھ بھی بولتی ہے اچھے رانی کووی تم اپنی گھر جاؤں کہ اس سے پہلے کالو کوا تمہیں ڈھونٹا ہوا یہاں آ جائے پھر رانی کووی وہاں سے چلی جاتی ہے بہو بیٹا میرا بھوجن مسالے والا نہیں بنانا میں سادھا بھوجن کھاتی ہوں کیونکہ مسالے والے بھوجن سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے جی ماں جی آپ بھی فکر ہو جائیں میں آپ کے لئے سادھا بھوجن ہی بناؤں گی یہ کہہ کر کومل چیڑیا رسوئی کی طرف چلی جاتی ہے کچھ دیر کے بعد کومل چیڑیا اپنی ساز کے لئے سادھا بھوجن بنا دیتی ہے ماں جی کا بھوجن تو بن گیا ہے پرانتو پہلے اسے چک لیتی ہوں اگر زیادہ مسالے والا ہوا تو ماں جی سے مجھے ڈارٹ پڑے گی پھر رانی کووی تھوڑا سا وہ بھوجن کھا کر دیکھتی ہے ارے رے یہ بھوجن تو بلکل ہی پھکا ہے ماں جی کو بلکل بھی مزا نہیں آئے گا چلو تھوڑا سا مسالہ ملا دیتی ہوں کچھ دیر کے بعد کومل چیڑیا وہ بھوجن لاکر اپنے ساز کو دیتی ہے اور ماں جی وہ بھوجن کھانے لگتی ہیں ارے بیٹا میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میرے لئے سادھا بھوجن بنانا پھر بھی تم نے کتنا مسالہ ڈالا ہے پر ماں جی آپ کا بھوجن تو بلکل بس سوا تھا اسی لئے میں نے تھوڑا سا مسالہ ڈال دیا تھا اس میں مجھے لگا کہ آپ کو بھوجن اچھا لگے گا اچھا کوئی بات نہیں بیٹا آئندہ دھیہان دکھنا میرے بھوجن میں بلکل بھی مسالہ نہیں ڈالنا رات ہو جاتی ہے کلوکاووہ سو رہا ہوتا ہے پرانتو رانی کووی ابھی تک جاگ رہی ہوتی ہے بلبل بہن کی باتوں نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے کہیں کچھ مہینوں کے بعد ماں جی میرے ساتھ برا سلوک نہ کریں رانی تم اب تک جاگ رہی ہو سو جاؤ بھائی پھر رانی کووی اور کلوکاووہ دونوں سو جاتے ہیں رانی کووی بہت بھی چنتہ میں سوتی ہے اسی کارن اسے ایک سپنا آتا ہے ارے بہو کہاں گئی تھی تم میں تمہیں کب سے آوازیں دی رہی تھی کہاں تھی تم جی ماں جی بس میں بھوجن ڈھوننے گئی تھی اسی لیے تھوڑا سمیں لگ گیا مجھے میں سے میں آپ کو بتا کے گئی تھی اگر مجھے بتا کر گئی تھی تو کیا مجھ پر احسان کیا تھا اتنی دیر میں کیوں آئی ہو اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی پھر رانی کووی کی ساس ایک ڈنڈی سے رانی کووی کو بہت مارنے لگتی ہے بس تب ہی ڈھڑ کے مارے رانی کووی کی آنکھ کھل جاتی ہے ہائے جی کتنا برا سپنا تھائی پر اگر یہ سچ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا اگلی صبح ہو جاتی ہے مینو چڑیا رانی کووی سے کہتی ہے رانی کووی اینٹی جی یہ دیکھیں میں آپ دونوں کے لیے سوادش گاجر کا حلوہ بنا کر لائی ہوں مینو چڑیا تمہارا بہت بہت شکریہ تم رسوئی میں چلو مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے پھر رانی کووی مینو چڑیا کو لے کر رسوئی میں چلی جاتی ہے ہاں رانی کووی بولو تم مجھے کیا دکھانے لائی ہو یہاں پر پھر رانی کووی مینو چڑیا کو اپنا رات والا سپنا بتانے لگتی ہے رانی کووی تم بلکل بے اکوف ہو کل تم نے بل بل کی باتیں سنینا پت اسی وجہ سے تمہیں سپنا آیا ہوگا پر انتو مینو چڑیا اگر میرا سپنا سچ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا رانی کووی چنٹا مت کرو کچھ نہیں ہوگا کلو کلوے کی مانچی بہت اچھی ہے میں انہیں برسوں سے جاتی ہوں اتنا کہہ کر مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے یہ مینو چڑیا تو کبھی دور کی نہیں سوچتی پر انتو میں دور کی سوچتی ہوں اگر مانچی نے مجھ پر اتیجار شروع کر دیئے تو میرا کیا ہوگا اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو مجھے مانچی پر اپنے حکم چلانے ہوں گے یہ کہہ کر رانی کووی اپنی ساس کے پانس چلی جاتی ہے مانچی بس بہت بنا لیا میں نے آپ کے لئے سادہ بھوچن اپنے بھوچن نہیں بناوں گی میری ابھی یہ تو شادی ہوئی ہے اور اس سے پہلے میں نے کبھی بھوچن نہیں بنایا بہو اگر تم بھوچن نہیں بناوگی تو تمہارے علاوہ گھر میں اور کون ہے جو ہمارے لئے بھوچن بنائے گا آج سے آپ بنائیں گی ہمارے لئے بھوچن جیسے شادی سے پہلے آپ کالو جی کے لئے بناتی تھی وائنہ میں کالو جی سے آپ کی شکایت کروں گی کہ آپ مجھے بہت مارتی ہیں رانی کووی کی بات سن کر کالو کووی کی ماجی بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں بس پھر کیا تھا اب رانی کووی آرام سے اپنے گھوشلے میں بیٹھی رہتی اور کالو کووی کی ماجی رسوئی میں جا کر بھوچن بناتی جب سے ماجی گھر کے کام کرنے لگی ہیں مجھے تو بہت آسانی ہو گئی ہے پر انتو اگر کالو جی نے ماجی کو گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ مجھ پر بہت گشتہ ہوں گے بس اب مجھے کسی بھی طرح ماجی کو اپنے گھر سے نکالنا ہوگا اگر ماجی اس گھر سے چلی گئی تو میرا برا سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا آج تو میں ماجی کو گھر سے نکال دوں گی اور کالو جی سے کہوں گی کہ ماجی دوسرے جنگل اپنے دستیداروں سے ملے گئی ہیں کالو کبھی کی ماجی تو بہت اچھی ہے پر انتو یہ رانی کبھی تو پاگل ہو گئی ہے مجھے جل بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پھر مینو چیڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے ارے بہو تم مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں گی کالو کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں ماجی آپ اس گھر سے جاتی ہیں یا پھر میں آپ کو دھکے دیکھ کر نکالوں اس گھر سے بیٹا میں تو تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر اس گھر میں لائی تھی پر انتو تم مجھے کس بات کی صدا دے رہی ہو بس ماجی میں کچھ نہیں چانتی آپ یہاں سے چلی جائے فوراں تب ہی مینو چیڑیا کالو کبھی کو لے کر وہاں پر آ جاتی ہے رانی یہ تم کیا کر رہی ہو میری ماں کو گھر سے کیوں نکال رہی ہو تم کالو جی آپ یہاں پر کیسے آپ تو کام پر گئی تھے نا رانی میں تو تمہیں بہت معصوم کبھی سمجھتا تھا پر انتو تم تو میری ماں جی کے ساتھ کتنا بڑا سلو کر رہی ہو تمہیں پتا ہے آج صبح ماں جی نے مجھے پیسے دیئے تھے اور کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک سونے کا سیٹ بنوا کر لے آؤں بس اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا اب تمہاری یہی سزا ہے کہ آج کے بعد تم میرے گھر میں نہیں رہو گی چلو نکل جاؤ میرے گھر سے تم نہیں نہیں بیٹا کالو یہ تم کیا کہہ رہے ہو رانی کووی ابھی سمجھ دار نہیں ہے پر انتو میں سمجھ جائے گی ایک دن ماں جی میں نے آپ کے ساتھ کتنا بڑا کیا پھر بھی آپ مجھے اپنی گھر میں رکھنا چاہتی ہیں آپ مجھے معاف کر دیں اس طرح رانی کووی کو اپنی غلطی پر بہتی پشتاوا ہوتا ہے اور رانی کووی ماں جی سے معافی بھی مانگ لیتی ہے اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں